سورة الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والایال عشر والشفر والوطر واللیل ازا یفر یہ قسمیں جو ہیں جیسے کہ اس کی مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ فجر عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے دس زیہر حج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کے نہر ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے وہ گویا کہ کلائمکس ہے پھر حج کے افعال کا والایال عشر اور اس سے پہلے کی دس راتیں ظاہر بات ہے کہ دس تعریف جب ہوگی تو دسویں رات گزر چکی ہے تو یکم دل حج سے لے کر اور دس دل حج تک کی یہ دس راتیں جو ہے گزر چکی ہے والشفع والوطر اور ایک دس راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہیں اس میں شفا اور وطر کا فرق ہے جفت اور تاق کا تاق میں پھر لیلت القدر ہے ویسے یہ کہ یہ تاق رات کونسی ہوتی ہے اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہماری جو ہے آج کی پچیس تاریخ ہے اور سعودی عرب میں چھبیس ہے کل ہمارے ہم چھبیس ہوگی وہاں ستائیس ہوگی اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی شمالی علاقوں میں پتھانوں کے علاقے میں بہت سے علاقے ہیں جس میں کہ آج جو ہے وہ چھبیسویں ہیں اور کل ستائیسویں ہوگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس وقت لیکن اس وقت اس پر مفتگو کا موقع نہیں بارک یہاں تک مشف و الوطر یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور تاق ہیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی وَاللَيْلِ ذَا يَسْرُ اور رات اس گواہ رات جبکہ وہ چلے حَلْفِ ذَا لَكَ قَسَمُ لِذِهِ جِرُ اس کیا اس میں ہے کوئی دلائل ہے قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو زباہی کے اندر پیش کیا گیا ہے اب آرائے مضمون اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا اِرَمَ ذَاكِرْ عِمَاد وہ اِرَم جو سطونوں والا تھا خیال یہ ہے کہ اِرَم جو ہے یہ قوم عاد کا شاہی خاندان تھا جیسے فرائنہ مصر کے نماردہ عراق کے تبابع تبع یہ تھے یمن کے اور اِرم جو ہے یہ قوم عاد کا جو خاندان تھا بادشاہی ان کا لقب تھا ذَاكِرْ عِمَاد اونچے اونچے سطونوں والا اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے آثار اس کے کھندر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس سہرہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور تیس اس کے اوپر بڑے بڑے بینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر تو ذَاكِرْ عِمَاد جو بڑے سطونوں والا تھا اللَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُحَا فِي الْبِلَاد جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے معلوم ہوتا کہ ویسی تعبیر جو اس آج کے بادشاہ شداد نے کی تھی شاہر دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا اس لیے شداد کی جنت مشہور ہے اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی اس قدر وہاں پر ساد و سامان تھا وَسَمُودَ الَّذِينَ جَعَبُوا سَخْرَ بِلْوَاد اور تم نے دیکھا کہ اس ثمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے جنہوں نے چٹانوں کو وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر محل بنا لی وہ تو اب بھی موجود ہیں بڑے بڑے ہال پھر بغلی کمرے بڑے اندہ ان کے جو مکان بنے ہوئے وَفِرْعَوْنَ عِلَوْتَاد اور کیا کیا آپ کے رب نے فیرعون کے ساتھ کہ جو بے خوانہ تھا اس کے جو بڑے بڑے لشکر چلتے تھے تو بہت سے خچر تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کے کھڑے کرنے کے لیے بے خیمیں ہوتی تھی وہیں اٹھا کے چل رہے ہیں کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے وَاللَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَاد اصلی بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں فَأَكْسَرُوا فِيهَا الْفَسَاد ظاہر بات ہے جب اللہ کی خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا اکثروں فیہ الفساد اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا آج جو فساد ہے ہیڈز اور ہیڈاکس کا نورت ورسس ساؤت ایک فساد ہے دنیا بھی ہے چل رہا ہے جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں جی سیون اور جی نائن اگرچہ ان کے لیے بھی پرابلنز پیدا ہو رہے ہیں اور بھی دور فلق ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے ان کی بھی اپنی جو ہے اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں لیکن بارال ایک زمانے میں ان فساد مچایا ظاہر الفساد و فی البرلے والبحر بھی ما قسمت اے دن ناس فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَاب تو پھیکا دے مارا ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کھوڑا عذاب کا کھوڑا تھا جس سے آل فیرون بھی ختم ہوئے اور وہ آدمی جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے گھات میں ہے جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا یہ اب جو مضمون آرہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے فَأَمَّلْ اِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَوَهُ وَدَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَقْرَمًا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اس سے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا بیرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے راشنن کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَادًا تو وہ کہتا بیرے رب نے مجھے ضمیل کر دیا قَلَّا ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہے تو کوئی لکشمی بھائی کی کرپا ہو گئی ہے یہ تو نہیں کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دی دیا اور اگر کہیں تنگیہ آگئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ضمیل کر دیا توحید تو مکمل ہے نیا کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلحہ کا تسکرہ نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے ضمیل کیا تو عزت منتشاہ تو ذل منتشاہ اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ضمیل کر دیتا ہے تو کیا خرابی کیا اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگیہ آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو یہ بھی امتحان ہے یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکہ کھا گئے اس کو ذلت سمجھا دھوکہ کھا گئے چاہے توہید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توہید جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کی نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو common ہے جب اسے ابتلاہ میں دادا اور ابتلاہ میں عزت دی دیکھیں آپ کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حق داروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تم ہوگی جب کم اس امتحان میں پورے اتروں گے وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کس کے لیے عزت تھی کس کے لیے نہیں کسی کو تنگی دیا تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہی یہ بلکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے دنی نکل جاتا پتا چل گیا نا تو یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھئے کہ چاہے فراوانی ہو عیش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تکریف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے عسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برق سے پہلا مشکل ہے دولت میں رہ کر بھول جانے کا اپنے زیادہ امکان ہے اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تم اللہ کو بھول جاؤگے تو زیادہ ست نقصان یہ ہے زیادہ بڑا امتحان یہ ہے اور اگر ناب تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا ہے جن حقیقت وہ بھاری ہے اور اسی میں وہ واقعہ لوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو جب بل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کے ٹوڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نظرانہ بھیجائے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ لَتَرْكَ بُلْمَا تَبَقَنَنَ تَبَقْتُوَ ادایت کے بھی یہ درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کے اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس میں باگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان اس اعتبار سے دوروں بھی امتحان ہیں یہ دوروں برابر ہیں اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان ہے